موسیقی گورنر ہاؤس لاہور میں حل کرداری کی تقریب پروفیسر حسن اکری نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے احضے کا حل اٹھا لیا گورنر پنجاب رفیق رجبانہ نے حل دیا نگران وزیر اعلیٰ کی تاریون آتی کا روٹیفیکیشن جات سابق صدا عصف علی سرداری کی آج ملتان آمد متوکے عصف علی سرداری کا حمد صحید قاسمی سے ملاقات کا امکان سابق صدق حمد صحید قاسمی کو ملتان سے الیکشن لڑنے پر امادہ کریں گے سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی نے حلقہ ایک سو اٹھاون شجابات سے قاق ساتھ نامزدگی جمع کر آتی ہے میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں کسی کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا پیپلز پارٹی کسی نگران حکومت سے نہیں گھبراتی بولے کہ پیپلز پارٹی ترقی آفتہ جماعت ہے قوم جمع کرانے سے قبل سابق وزیراعظم نے دربار حضرت سید نام موسیٰ پاک شہید پر حاضری ملتان سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے سابق سادے عبدالقادر گلانی علی موسیٰ گلانی اور علی حیدر گلانی کی کچھے اریامت علی حیدر گلانی کی فائل مکمل نہ ہونے پار پیپی حلقہ دو سو کیارہ سے کاغ ساتھ پاپس کر دیے گئے ڈی جی خان سے سابق وزیراعظم پنجاب دوست محمد خوصہ نے پیپی دو سو نواسی اور دو سو نوے کے لیے فانج جمع کروا دیئے اس موقع پر الیکشن آزاد حیثیت سے یا پی ٹی آئی کی جانت سے لڑنے کے سوال پر دوست محمد خوصہ نے صحافی کو جواب دیا کہ کیا آپ کو میری آزادی اچھی نہیں لگتی مزید گورے کے شہباز شریف نے الیکشن لڑنا ہے تو شہر میں لڑے جنگل میں الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں سونسر شریف اوامی راج پارٹی کے چیرمن جمشید دستی کا انداز سب سے نرالا کاغ ساتھ نامزد کے چمع کرانے گرہ گاڑی پر سوار ہو کر پہنچے جمشید دستی نے اینے ایک سو نواسی اور ایک سو نوے کے لیے کاغ ساتھ چمع کرانے کاغ ساتھ نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا پانچ مہاروز ریٹرننگ اپسران کے بعد امیدواروں کی آمد کا سلسلہ جاری میاں والی میں پی پی چیاسی کے لیے حادی شیخہ خان نے فارم جمع کرائے بہاول پور سے سابق وفاقی وزیر میاں بلیغ و رحمان نے اینے ایک سو ستر کے لیے کاغ ساتھ نامزدگی جمع کرائے جبکہ مزفرگرڈ میں سابق وزیر خاجہ ہینا روانی خر ان کے والد بھائی اور سابق گورنر پنجاب ملک غلام مصطفی خر نے کاغ ساتھ نامزدگی جمع کرائے آم انتہابات دو سر اٹھارا الیکشن کمیشن نے سکروٹنگ کے وقت میں پانچ روز کا اضافہ کر دیا کاغ ساتھ کی چانچ پر تعلب چودہ کی بجائے انیس چون کو ہوگی امیدواروں کی حتمی فیرس تیس چون کو چاری ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین مشترقہ طور پر ایک انتخابی نشان تیر پر الیکشن لڑیں گے دونوں پارٹیوں کے راہنماؤں نے ایک انتخابی نشان کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواف دی تھی صبح الیکشن کمیشنرز کو نوٹیفکیشن جات رحم یرحان میں مسلم اگنون کو ایک کے بعد ایک دھشکہ نواز شریف کے نامزد امیدوار پیپلز پارٹی میں شامل نواز شریف نے دو مائی کو احمد پور لمر جلسہ میں ممتاز شانگ کو پیپی دو سو چھاسر سے امیدوار نامزد کیا تھا ممتاز شانگ نے مخدوم مرتضہ محمود کے ساتھ ملاقات میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا دیجی خان سے سابق لیگی ایم پی ایچ چاوید اختر پی ٹی آئی خوصہ گروپ میں چانے کو دیار چاوید اختر کی باقاعدہ شمولیت کا اعلان آنڈار تالیس گھنٹوں میں متوقع خادم پنجاب اجارہ پروگرام اندھیروں میں ڈوب گیا پروگرام کے تحت جنوبی پنجاب کے سکولوں کو سولر انرڈی پر منتقل کرنا تھا محکمہ انرڈی کی ناقص کارکردگی نے پنجاب حکومت کے کھوکنے دعووں کا پول کھول دیا محکمہ سکولوں کو سولر انرڈی پر منتقل کرنے میں ناکام رہا دیرہ گازی خان میں گرمی کے اضافے کے ساتھ ہی گیسٹروں کے مریضوں میں بھی اضافہ ہونے لگا چوبیس گھنٹوں میں ایک سو پچاس سے سائید مریض حد سکتال لائے گئے ڈی جی خان میں پی اچے ملازمین کی تنقاہوں کی ادائیگی کے لیے دی گئی دھمکی کام کر گئی ڈی سی نے ملازمین کی تنقاہوں کے لیے چیک پر درپخت کر دیا ملازمین کی دو تنقاہوں کی متعلقہ افتران کے دکھ سغن نہ ہونے کے باعث رکی ہوئی تھی میک میک سائز ملتان کی ٹیکس دیپولٹر کے خلاف کاروائیاں ٹیکس نادہ ہندگان چالیس پروپٹی سیل کاروائیاں ممساز آباد اور گلگشت کے علاقوں میں کی گئی ڈی سی ملتان زاہد سہل کی صدارت میں زلعی محکموں کا جائزہ ادراف تنقیت ہوا محکموں کی سالانہ کارکندگی کا جائزہ لیا کیا ڈی سی کی محکموں کو شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنے اور زیر انتوا ترقیاتی منصوبوں کر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدا ہے الیکشن کے شفاف کے نقاض کے لیے تمام خیداروں کو قانونی کردار ادا کرنے کی تلقی رحیم یرحان میں غیر قانونی گیس ریفلنگ کا سلسلہ نہ رکھ سکا سادق آباد میں بیس والا اڈا پر گیس ریفلنگ کے دوران دھماکہ سے چار افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو تبیمدار کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر سال مونتقلی کر دیا گیا حاصل پور میں سابق وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ کے جیرے پر فائرنگ ایک شخص زخمی اہل علاقہ کے تاقف سے ایک ملزم گرفتار کر دیا گیا پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھرے میں لے گیا دنیا پور میں چک نمبر 277 ویو بی میں باپ بیٹی پر فائرنگ سے باپ جان باہگ ویٹی شدید سخمی پولیس کے مطابق منیر نام ملزم میں فائرنگ کر کے گولام حسین کو قتل کیا پولیس تھی کاربائی ملزم گرفتار لاش پوسٹ مارٹم کلی ٹی ایچ پی اسپتال منسکل میاں والی کے علاقہ گول چوک کی رہائشی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار و قد مانتر خاتون کے مطابق ملزم بلیک میل کر کے زیورات اور نقدی لے لیتا تھا بہاولپور کے دار المان میں عید کے حوالے سے حواتین نے عید گفت تقسیم کرنے کی تقریب حواتین میں عید کے تہائف اور عیدی تقسیم کی گئی اور جنوبی بنجاب بھر میں سورج کا پارہ ہائی تیز دھوپ اور گرم ہواوں سے شہری حلکان مہکمہ موسمیات کے مطابق جیرہ غازی خان اور بہاولپور میں درجہ حرارت چموالی جگری سینٹی گریٹ ملتان میں تینتاریس رہی مرخان اور میامالی میں بیاریس جگری ریکارٹ کیا گیا ڈاکٹروں کی شہریوں کو سر دھام کر باہر نکلنے کی بھی دار کاغذات نامزت کی جمع کرانے کا پانچمہ روز کاغذات نامزت کی جمع کرانے کی تاریخ میں گیارہ جون تک توسی کرتی گئی ہے اینے 157 سے عبدالقادر گیلانی نے کاغذات نامزت کی جمع کرانے کی پی پی دو سو گیارہ ناظم حسین شاہ نے کاغذات نامزت کی جمع کرانے کی اینے 157 سے علی موسیٰ گیلانی نے کاغذات نامزت کی جمع کروا دیئے ہیں جبکہ پی پی دو سو گیارہ سے علی حدر گیلانی اور عامر سید انساری نے کاغذات نامزت کی جمع کروا دیئے ہیں اینے 154 سے پی ٹی ایڈاہ نما خالد جاوید پی تی دو سو گیارہ اور دو سو بارہ سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے گئے ہیں مولتان میں بھی پی پی دو سو گیارہ سے محمد تارک نے کاغذات نامزدگی جمع فارم جمع کروا دیئے ہیں تفصیلات جانتے ہیں بیروچ مولتان رضا ملک سے جی رضا ملک اگاہ کیجئے گا جی کاغذات نامزدگی نامزدگی جمع کرانے کا ویسے طرح آخری روز تھا تاہم الیکشن کمیشن کی طرف سے توصیح دینے کے بعد جو ایک فرصیح تھا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا جو ایک رش کی توقع کی جا رہی تھی اور یہ توقع کی جا رہی کہ تائم اضافہ کہہ لیا گیا تو دن بڑھ جانے کی وجہ سے جو رش تو اس طرح سے نہیں ہو سکا لیکن بیشتر امید والوں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں اگر بات کریں آمیر سعید انساری ہیں پاکستان مسلم لگنوں کے تو انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ نے 1-5-6 سے اور پی پی دو سو یارہ سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں پاکستان تاریخ انطال سے خالد جعوید وڑائچ انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ نے 154 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے ساتھ سببہ دو سببہ ہلقہ پی پی دو سو یارہ دو سو بارہ سے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں حافظ اللہ لیتا کاشیف ہیں انہوں نے بھی دو سو یارہ پی پی سے اپنے کاغذات کی نامزد کی جمع کرائے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء ہیں شیخ تارک رشید نے قومی اسمبلی کے حرکہ این اے ون ڈیبل فائیو ایک سو پچھپنچہ اپنے کاغذات کی نامزد کی جمع کرائے ہیں سارک وزیراعظم سے جسرزہ گلانے کے سابدادے علیہ حیتر گلانی نے صبحی حرکہ پی پی دو سو یادہ سے کاغذات کی جمع کرائے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے یہ رہنماء رانہ تاہر رضاق 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 رض دو سو بارہ سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہیں پی ٹی آئی دسٹرک ملتان کے فیشنٹ ہیں غزل غازی انہیں نے بھی صبحی ہلکہ دو سو تیرہ سے اپنے کاغذات نامزدگی آج جمع کروائی ہیں اس وقت ہمارے سے موجود بھی ہے غزل غازی ہم ان سے جانتے جی کیا آپ کی کیا تیاری ہیں اور کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس الیکشن کے مرلے کو آسپلین مجھتن جی بسمی راکھن رہیم آج جو ہم لوگ کاغذات جمع کروائے ہیں اس میں بھرکور حصہ لے رہے ہیں اور کافی لوگوں نے لیا ہے اور جس طرح ہم لوگ جیساں آج پی ٹی آئی کے حوالے سے جس میں بھی لوگ آ رہے ہیں اور زیادہ شمولیت پی ٹی آئی میں ہی لوگ آ رہے ہیں تو مجھے تو لگ رہے کہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کا ہی ہوگا ہمارا ہی حق ہوگا خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ یہ جس طرح صاحب کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کی زیادہ تک کاغذات نامزدگی جمع آنکھ کرا رہے ہیں اور لکھ بھی یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف رہے ہیں وہ آگے اسی طریقے سے اسی جزبے کے ساتھی آگے آگی یہ صرفتہ رہا ہے یہاں آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا لوگوں نے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں جبکہ کئی دیگر جو مسلملی کی ڈینومہ ہے وہ یہاں بھی نظر آئے ہیں آج ان میں احسان اور دین کوریشی ہیں شہدار کو بھٹا ہے وہ بھی اپنی کاغذات نامزدگی آہ مکمل کرانے کا جو صرفتہ ہے وہ جاری رکھتے ہیں جبکہ اس وقت کچیری میں ایک گلچس پتہ حال پیدا ہو گئی تھی جب آہ ایک شیخ تارک رشید کا کافلہ آہ یہاں پہنچا تھا ایک ریلی کی شکل میں وہ یہاں پہنچے تھے اور آہ سابق حضیر آدم شیل صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی ایک بڑے کافل کے حملہ ریلی کے حملہ یہاں پہنچے تھے تو ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو کناروں کے ساتھ ساتھ جے بھٹو جے بھٹو کے ناروں سے جو ہے وہ کچیری گونج اٹھی تھی تاہم جو دونوں پارٹی ہیں انہوں نے ایک پر عمل طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمعہ کراہ تھے آپ یہاں پاکدار تاریخ انصاف کنارے بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کچیری کی وزیمت بنے ہوئے ہیں اور جو کاغذات نامزدگی جمعہ کراہ نے کچھ اس کا اس کا توصیح کے بعد جو ہے آئندہ دو روز تک بھی وہ مجید کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمعہ کراہ دار نہیں کھا اور اس کا جاری ہے گئے آپ کی جو ایک اور پیش رہ سامنے تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو جنرل سیکٹریز کی طرف سے الیکشن کمیشنر کو ایک مرستہ لکھا گیا تھا کہ دونوں پارٹیاں تیر کے نشان پر مطلبک ہیں اور ان کے جو امیدوار ہیں ان کو تیر کا نشانی اراد کیا جائے تو اس حوالے سے اس کی بھی بقاعدہ ازادہ دی گئی ہے اور اس حوالے سے ڈوٹسٹر کی پڑنے کا افکان ہے ان کو بھی الیکشن کمیشنر کی طرف سے اس حوالے سے جو وہ ہدایہ جو ہے مسئولہ چکی بات کریا کہ کچیری کے بار کی موال کی تو جو امیدوار یہاں پہنچے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کے لئے تو ایک بڑی ریلین کی شکل میں وہ یہاں پہنچے تو جس کے بیجے سے چوک کچیری پر جو کاغذات نامزد کی جمع کرانے والوں کی گھاریاں اصلا کنارے کھلے ہونے کے وجہ سے ایک رش کی شورت حال پیدا گئی تھی اور ٹرافیک جیم ہو گئی تھی جبکہ ایک جو سرک ہے وہ یہاں پہلے ہی کاغن فیلئر ہونے کے بیجے سے باندھے جس کے بیجے سے یہاں لوگوں کو جو ہے وہ سلید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جمع نماز کے وقفے کے بعد بھی جو سرکتا ہے امیدواروں کی تفسک کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا وہ جاری ہے آٹھ بیجے سے لیکے شام چار بچ تک جو ریٹرنگ افسان کے تفاتح ہیں وہ پھولے لیں گے اور اس دوران جو ہے امیدوار جو اپنے کاغذات نامزد کی یہاں جمع کر آ سکتے ہیں جی یہ بہت شکریہ رہزم علیک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پی پی رانما علی حیدر گلانی کی روحی سے خصوصی گفتگو پی پی دو سو گیارہ سے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے گئے علی حیدر گلانی نے کہا ہلکہ ہے کہ عوام کی محبت کی بنا پر آج کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں ہلکہ کے مسائل جانتا ہوں حل کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے جہاں بھرپوری الیکشن مہم چلائیں گے یہ کہنا ہے علی حیدر گلانی کا آپ کو بتا دے چلیں کہ پی پی رانما علی حیدر گلانی نے روحی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی پی دو سو گیارہ سے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے ہیں علی حیدر گلانی کا مزید کہنا تھا کہ ہلکہ کی عوام کی محبت کی بنا پر آج کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں الیکشن کی تیاریاں تو ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے کر رہے ہیں دوہزار تیرہ میں میں نے اسی حلکے سے درخواست دی تھی اور الیکشن کے دورانی میں اغوا ہو گیا میری غیر موجودگی میں میرے حلکے کی عوام نے میری بڑی پریزی رائی کی ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کا امیدوار کیا زندہ ہے یا وہ مر گیا ہے انہوں نے پھر بھی مجھے ووٹ دیئے اور بہت زیادہ ووٹ دیئے تقریباً چھبیس ایک ہزار ووٹ مجھے انہوں نے دیئے تو ان کی محبت دیکھ کر اور ان کا وہ دوہزار تیرہ کا ووٹ کی قدر کی اہمیت کرتے ہوئے میں نے آج درخواست دیئے اور انشاءاللہ اس حلکے کے مسائل کو ہم جانتے ہیں حل کرنا بھی ہم ہی جانتے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن کی تیاری آگے بڑی آپ کو بتائیں کہ الیکشن دوہزار اٹھارہ کے لیے قاقزات نامزدگی وصول اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کی شجاعت احمد پر سید یوسف رضا گلانی نے حلکہ ایک سو اٹھاون شجاعت سے قاقزات نامزدگی جمع کروا دیئے ہم نے اپنے دور حکومت میں کسی کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا یہ کہنا تھا سید یوسف رضا گلانی کا پپسواتی کسی نگران حکومت سے نہیں گھبراتی لیکشن دوزہ اٹھا کے لیے قاقزات نامزدگی وصول اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کی شجاعت آمد اس حوالے سے بات کرتے ہیں امجر ملک سے جی امجر ملک اگاہ کیجئے گا جی بلکل سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی آج ملدان کے جو حلکہ ہے قومی سمدی کا این اے ایک سو اٹھاون شجاعت آباد کا تو وہاں پہ آئے ہیں اور آکھے اپنے قاقزات نامزدگی جو ہیں انہوں نے جمع کروائے ہیں اور جو ریٹرننگ آفیسر ہیں غلام مرتضی انہوں نے اپنے قاقزات نامزدگی انہوں نے جمع کروائے ہیں اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا حلکہ ہے اور جہاں پہ اس وقت جو سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی اور اس کے علاوہ سینئر رہنما ہے مقدوم جوید حاشمی وہ بھی اس سے ہلکے سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ایک کانٹے دار مقابلے کی توقف جا رہی ہے دوسری جانب جو پاکستان تری کے انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے بھی اپنے قاقزات نامزدگی جمع کروائے ہیں ابراہیم خان نے اور جب سابق وزیراعظم جو سرزا گلانی شجا بات کے لیا ہے تو پرس پاک استعمال کیا گیا کارکنوں کی جانب سے جیالوں کی جانب سے جو سرزا گلانی پر پھول نچھاور کیے گئے ہر سارے لگائے گئے اور کارکنوں کا یہی کہنا تھا کہ یوسرزا گلانی واحد وہ پارٹی کی لیڈر ہیں جو کہ پاکستان کو مزید ترقی کی طرف لے جاتے ہیں پرس پاکستان بیپلس پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو کہ بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہے ملک کے اندر انقلاب لاسکتی ہے اس موقع میں جب یوسرزا گلانی نے میڈیا سے گفتگو کی تو ان میں یہ کہنا تھا کہ ہمارے دور کے اندر جو آئین کا مکمل دور پر بہا لگا پارٹی کی سکتی ہے تیٹر اس نے نحیق بناتی ہم نے شوجہ بات کے عوام کو بہت کیسی ہے جب ملتان میں اے رپورٹ بنا اس نے شوجہ بات کے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ملا بہت شکریہ امجد ملک آپ کا سید یوسرزا گلانی نے مزید کیا کہا ملاحظہ کیجئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظلف کارلی بھٹو جب یہاں آئے تو انہوں نے جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ کون تھے تو اس لیے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ پارٹی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم چینج لائیں اور چینج جو ہے وہ آئین کے ساتھ آ سکتا ہے اور آئین کے بانی شہید ظلف کارلی بھٹو تھے اور آئین کو مکمل طور بحال کرنے میں میرے میں ایک کارکون کا اس میں بڑا رول ہے اور میرے دورے ایک جہدار میں یہ جو 73 کا آئین تھا وہ مکمل طور پر بہار ہوا میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اداروں کا اعترام کرتے ہیں آئین کا اعترام کرتے ہیں پارلیمنٹ کا اعترام کرتے ہیں اور لوگوں کی رائے کا اعترام کرتے ہیں دیکھیں میرا بڑا واضح اور دو ٹوک ہے کہ اگر آپ اپنی داڑی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر آپ تنقید نہیں کر سکتے اگر آپ خود بیٹھ کر فیصلہ اپنا کر لیتے بہت بہتر ہوتا مگر آپ نے اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکے پھر پارلیمنٹ کمیٹی میں فیصلہ گیا وہاں بھی نہیں کر سکے پھر وہ الیکشن کمیشن کو کرنا پڑا تو یہ ایک آئین کا ایک تقاضہ تھا جس کو پورا کیا گیا ہے تو اب اس پہ کسی کو اعتراف بھی ہو سکتے ہیں کسی کو اس کے ہاتھ میں بھی ہو سکتے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی کسی کیر دے کر سیٹ اپ ایک اور عام حبر شامل کرے ڈی جی خان پاکستان مسلم لیگنون اور لگاری گروپ کے لیے ایک بڑا دچکہ سابقہ لیگی ایم پی ایچ آوے دفتر کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ جوید اصر شمولیت کا بقاعدہ اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے لی جی خان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتا دے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ اور لگاری گروپ کے لیے ایک اور بڑا دچکہ ہے اسے والے سے مزید جانتے ہیں بیرو چیف طیب صاحب طیب صاحب بتا یہ کہ آج بڑا گاری خان میں پاکستان مسلم لیگ نون اور لگاری گروپ کے لیے ایک بڑا دچکہ ہے کہ شابر لون سے تامت رکھنے والے اس حافتہ لگی ہیں جوید افتر لون جو ہے کہ انصاف خوصہ دوچ کے ہونے کو تیار ہو چکے ہیں اور جوید افتر لون جو ہے پی ٹی پی 288 پر صدار دلوکار خوصہ کی رنگ کے پر بڑا جو ہے اور ابھی جو ہے اس کا پیادہ اعلان جو ہے پاکستان مسلم شمولیت کا وہ آئندہ اٹھاریس گھنٹر میں پریس کانفرس کرنے کے بات کریں گے لیکن ابھی کئی بجاہ کے تیار نہیں اس کا پیادہ شمولیت کا اعلان کیا جائے گا یا کی بجاہ کے تیار ہوگا اس کے بعد تمام در تمام اعلان جو ہوں اس کے بعد پاکستان پریقے انصاف میں ایک اور دکڑ کے اجازہ ہو جائے گا جی بہت شکریہ تیب صحف آپ کا میاں والی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں حلقہ این اے پچانوے سے عبید اللہ خان شادی خیل نے قاقزہ سے نامزد کی جمع کروا دیئے ہیں عبید اللہ شادی خان خیل نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں حلقہ این اے پچانوے سے چیئرمین پی ٹی آئی امران خان نے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے اسی بارے میں بات کرتے ہیں اکتہ مجاز سے جی اکتہ مجاز اگاہ کیجئے گا جی بلکل حلقہ این اے پچانوے نینے والی بان سے عبید اللہ خان شادی خیل نے کاغذات انامزد کی جمع کروا دیئے ہیں عبید اللہ خان شادی خیل نے کاغذات انامزد کی جمع کروا دیئے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتا دے چلوں کہ اسی حلقہ سے امران خان چیئرمین پی کے امران خان نے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہوئے ہیں اس کے علاوہ دیگر جو بھی اتوار ہیں نواب زادہ ملک سحید وہ بھی اسی حلقہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں مقلم جگہ نون کے ٹکٹ پاس عبید اللہ خان شادی خیل نے کاغذات انامزد کی جمع کروا دیئے ہیں اور اس حوالے سے جو حلقہ کی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امران خان اور عبید اللہ خان شادی خیل کے درمیان کانکے دار مقابلہ رہے گا جی بہت شکریہ اکت مجاز آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سابق وفاقی وزیر میاں بلیگو لیمان اینی ایک سو ستر کے لیے کاغذات انامزد کی جمع کروانے پہنچ گئے اس حوالے سے مسیح چاہتے ہیں محمد امین سیجی محمد امین بتائیے کار بلکل پاکستان بھرکی طرح بہاور پر میں بھی یہ الیکشن کی قیمہ قیمی جاری ہے اور ابھی اس وقت جو ہے کاغذات جمع کروانے کا سلسلہ شروع ہو گیا سابق وفاقی وزیر میاں بلیگو لیمان بھی یہاں پر پہنچے ہیں بڑے کافلے کے ساتھ کاغذات جمع کروانے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں سر کیا توقعات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اور پاکستان کے لوگوں کی امیدوں کے مطابق جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اسی میں پاکستان کی ترقی پناہ ہے اور اس پروسس کا دوبارہ آغاز ہو گیا یہ بہت خوش آئند ہے کہ وقت پر الیکشن انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم سب اپنے دوستوں کی خواہش پر اور پارٹی کی حکم پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں این اے کے لیے جمع کروا رہے ہیں این اے کے لیے جمع کروا رہے ہیں قومی اسمبلی کے لیے محمد بلیقور ایمان آج بھاولپور میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں اور ابھی تو عید کے بعد بقاعدہ جو ہے کمبین کا آغاز شروع ہو جائے گا تو تمہیں یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئینی طور پر الیکشن جو ہے وہ ہون الیکشن ڈاکٹر طریق صاحب بھی موجود ہیں ایم پی اے کے کاغذات جمع کروا رہے ہیں کیسا دیکھ رہے ہیں الیکشن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرتا ہوں کہ جمہوریت نے اپنے پانچ سال کمپیٹ کیے ہیں یہ سیکنڈ ٹرم ہے جمہوریت کی اور یہ تسلسل جاری رہا تو انشاءاللہ ملک بھی ہمارا ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا میں پی 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 دو سو چیلیس پر کاغذات جمع کروا رہے ہیں شہر باہل پر کی کیا صورتحال لیکھ رہے ہیں بہت پازیٹیو ہے مسلمن لیگ کی حاکمی ہے ماشاءاللہ اور اس کا گراب بھی انکریز ہوا ہے کیونکہ کارکردگی جو پانچ سال میں ہے مسلمن لیگ کی وہ سب کے سامنے ہیں جس طرح لوڈ شیڈنگ کا جین کو کابو کیا گیا ہے جس طرح لائن آرڈر کی سیچیشن کو بہتر کیا گیا ہے تمام معاملات اور باقی بھی ترقی سب کے سامنے ہیں انشاءاللہ کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں بڑا کافلہ میں ہے محمد بلیق و رحمان کے ساتھ ان کے ایم پی اے اور وہ خود یہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع کروا میں آئے ہیں اور الیکشن جس ہو جی گہمہ گہمی ہے وہ بہاول پر میں اپنے اروج پر ہے اور عقید کے بعد باقاعدہ جو ہے کمپین کا آغاز بھی ہو جائے گا جی بہت شکریہ محمد امین ناپ کا خبر شامل کریں گے راجنپور میں جہاں الیکشن کی گہمہ گہمی عروض پر پہنچ چکی ہے جبکہ جنوبی پنجاب صوبہ محاصد کے قائدین نے پی ٹی اے کی ٹکٹ پر کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ہیں مزید تفصیلہ چانتے ہیں نمائندہ روحی خورم شہزاد بھوٹا سے جی اگاہ کیجئے گا آئیے بالکل اس وقت میں زلہ کشہری میں موجود ہوں اور آج یہاں پر پی ٹی اے کی جو زلے کے عادت ہے وہ اس نے بھرپور انداز میں یہاں پر آئے ہیں اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے یہاں پر جو ریٹرننگ آفیسر ہیں اس کے سامنے پیش ہوئے ہیں مزید بھی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت صاحب ایک سوز پارریمانی سیکٹری پانی و بجلی دوست محمد مزاری موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں سر مجھے بتائے گا کہ آپ کے جو متفقہ کینڈیٹ ہیں کسی امید باروں نے کاغذات جمع کرائے ہیں اور آگے کا لاحہ ملکہ ہے آپ دیکھیں جی ہم نے سب نے جتنے بھی ہمارے کینڈیٹ ہیں ہم سب نے کاغذات جمع کرالی ہیں اور کچھ کینڈیٹس نے کرانے بھی ہیں اور امید ہے کہ کل تک انشاءاللہ یہ جو پروسیس ہے نومنیشن پیپر فائل کرنے کا یہ پروسیس پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم پروپر طریقے سے ہم اپنا الیکشن کیمپین ہم شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ ہم جو ایک بہتر طریقے سے ایک پروپر لاحمل کے ساتھ ہم عوام کے پاس جائیں گے اور انشاءاللہ ان کی ووٹوں کی ثرم کاملہ اس ساتھ اظہار جگجیتی کے لیے شیعہ علماء کانسل کے زیر اعتمام یوم الکودس ریلی نکالے گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شیعہ رفکن بزدار سے جی شیعہ رفکن بتائیے جی بلکل یوم الکودس کے حوالے سے شیعہ علماء کانسل کے زیرے تمام امام بارگاہ رزویہ سے پاکستانی چوک تک ریلی نکالے گئی اور اسریلی میں سینکنوں کی ددات میں یہاں پر شہریوں نے شرکت کی اسریلی کا جو بیسک مقصد ہے وہ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلی کے ایک شرکہ ان سے بات کرتے ہیں سر آج کے دن کے حوالے سے آپ مسلم امہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میرا مسلم امہ سے یہ پیغام ہے کہ کم از کم کم از کم اپنی ملی غیرت کو جگہیں اور جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے امریکہ کے امام پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن بشمول جو عالمی طاقتیں ہیں اور جو سب کچھ ان کے لیے دیکھ رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز ہے سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مظلوم کی آواز کوئی بھی نہیں بن رہا ہم اپنے تمام جتنے بھی ہم مسلمان ہیں ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوں اور ہم آج کا جو ریلی کا نکالنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک مظلوم کی آواز ہے ہم اور ہم ہمیشہ ہی جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اپنا یہ فریضان جان دیتے رہیں گے آج کی ریلی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مظلوم کے ساتھ اظہار یک جیتی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام مسلم امہ بیدار ہو کر اسرائیل کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوں اور فلسطینیوں کا ساتھ دیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یوم القدس کی حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس جو کہ قبلہ اول ہے ان کو بھی اسرائیلی قبضے سے اسرائیلی جہریت سے آزاد کرانا ہے اور مسلم امہ اکٹھا ہو کر ایک پلیٹ فارم بنا کر اسرائیل کے خلاف ہیں اکٹھے ہو کر لڑیں جی بہت شکریہ شیر حفقن بزارہ آپ کا دوسری جانب کبیر والا میں بھی آئی ایسو پاکستان کے زیرے احتمام یوم القدس ریلی کا انقاط کیا گیا ریلی کے شرکہ نے پلیکارڈ اور بینرز اٹھا کر احسجاد کیا اور نارے بازی بھی کی ہمارے نمائندہ شیزار رزا وہاں پہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں تفصیلات جی آگاہ کیجئے گا جی ہاں بلکل پوری دنیا کی طرح کبیر والا میں بھی آج یوم القدس انتہائی عقیدت و احترام اور سے منایا جا رہا ہے یہاں پر امام بارگاہ ایریا سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جو کہ اس وقت چوک ٹاؤن حال میں پہنچ گئی ہے اور ایک جلسے کی شکل اختیار کر گئی ہے ریلی کے اندر تمام مقاطبے فکر کے نوجوان بچے بڑھے سب یہاں پر شامل تھے ایک اتحاد کی فضاء یہاں پر دیکھنے کو مل رہی تھی تمام مقاطبے فکر کے لوگ یہاں پر موجود تھے جن کا ایک ہی مقصد تھا کہ القدس کو آزاد کیا جائے اسرائیل کے پنجوں سے القدس کو آزاد کیا جائے ہم اس وقت اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ علم اکرام موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے آج دن کے حوالے سے کیا جس بات ہے جی آپ کیا کہیں گے آج کی میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو قبلہ اول جو ہے ہمارا مقدس درین یہ شاعر اللہ میں سے ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آزاد کیا جائے اور جو مظلوم فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے یہ مظالم بند کیا جائیں ہم اس لئے نکلیں جی ہاں جیسا کہ آپ نے علم اکرام کی گفتگو سنی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو اسرائیل فلسطین کے مظلوم لوگوں کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے بچوں کو شہید کر رہا ہے اور قبلہ اول پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو فوری طور پر عالمی طاقتیں اس کا نوٹس لیں اور جو ہے وہ اس کو آزاد کرانے کے لیے پوری ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ وہ عالمی طاقت پر پریشر ڈالیں تاکہ وہ اسرائیل کو یوم القدس کے حوالے سے جو ہے بیت المقدس کو آزاد کر رہے جی جی بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑے بھاولپور عالمی یوم القدس کے موقع پر بھاولپور میں بھی ریلی نکالے گئی مجلس وادت المسلمین اور ازادرانے کانسل کی جانب سے ریلی کا انقاد کیا گیا اسے حوالے سے بزید بتا رہے ہیں اتھر لا شاری جی اتھر لا شاری بتائیے کا آج جی بلکل ایسے ہی ہے کہ عالمی یوم القدس کے موقع پر بھاولپور میں بھی احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے اس ریلی کا بنیادی مقصد اور کیونکہ یہ جو ریلی ہے وہ مدرس وادت المسلمین اور مختلف اور جو جماعتی ہیں ان کے زیر احتمام نکالی جا رہی ہے آج کی ریلی کا بنیادی مقصد کیا کہیں گے ریلی کا بنیادی مقصد ہے ہمارا قبلہ اول بیت المقدس اسرائیل کے ناجائز قبضے میں ہے ہم اس کو آزاد کرانے کے لیے یہاں احتجاج کر رہے ہیں ہماری حکومت ہو یا عالمی حکومتیں ہوں ان کا فرض بنتا ہے کہ اقوام متحدہ میں اس کے خلاف آواز بلند کریں یہ سرسر ظلم ہے اس ظلم کے خلاف ہماری آواز بنتی ہے آواز بنتی ہے آپ بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے عربوں کے تعون سے جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہے فلسطین پر یہ اس کے خلاف آواز ہے اس کو جب تک نابود نہیں کر دیں گے تب تک یہ جنگ باقی رہے گی تب تک یہ جنگ باقی رہے گی یہاں پر کچھ اور لوگ بھی ہیں مخصے فرمائیے گا کیا کہیں گے آج کی اسرائیلی کے حوالے سے جیسا کہ ابھی میرے بھائیوں نے فرمایا کہ اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے بیت المقدس پہ اور اس کی آزادی کے لیے آج پورے پاکستان میں ہم نے اتجاجی جلوس نکالے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی مرتے دم تک کہ ہم یہ ناجائز قبضہ ختم کرانے میں کامیاب ہوں کامیاب ہو جائیں گے اچھا جی آج جمعہت الویدہ بھی ہے یقینا اور کیا کہیں گے آج روزے کے ساتھ یہاں پر کیا جذبہ ہے یہ جو ایک اتجاج بھی کیا جا رہا ہے فرید گیٹ میں یہ ایک خاص کوئی فرقہ یا کوئی قوم یا کوئی ایک گروہ نہیں ہے یہ قبلہ اول جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس میں اس کے اوپر تسلط ہے اسرائیل کا اور اس کے اوپر تسلط ہے امریکہ کا اور اس کی آزادی کے لیے جب تک ہماری نسل باقی ہے ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ جب تک نسل باقی ہے تب تک لڑتے رہیں گے اور اسرائیل سے فلسطین کو اور بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے بہت شکریہ آپ کا روح کریں گے ملتان کا جہاں شاہ شمس پار کے سیکیورٹی کیمرے ایک ہفتے سے بند ہیں شاہ شمس پار کے پیچے انتظامیہ کو خط لکھ دیا ہے خط میں سیکیورٹی کیمرے جلد صحیح کرانے کی درخواست کی دیا ہے کیمرے پند کونے سے سیکیورٹی کی صورتحال متاثر ہو رہی ہے آپ کو اگرہ کریں ملتان سے شاہ شمس پار کے سیکیورٹی کیمرے ایک ہفتے سے بند ہیں شاہ شمس پار خکام میں پیچے انتظامیہ کو خط لکھ دیا ہے خط میں سیکیورٹی کیمرے جلد صحیح کرانے کی درخواست بھی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ کیونکہ یہاں پر روزانہ سینکلو شہری اپنی سامنیس کے ساتھ سپار کیا جائے ہیں تو یہ کوئی بھی رسپ پند تکتا ہے کہ یہاں پر جو کیمرے ہیں وہ خراب نہیں تو کوئی بھی مسئلہ سے اس کو صحیح لے گیتے ہیں مونیٹر نہیں کیا جا سکے جائے گا اس کے سپارے میں جب ہمیں بی ایچیورٹی اکام سے بات کی کنے گا یہ کہہ دا کہ جو وہاں پر جو پر سکے گیا مجید ہے وہ خراب ہو گئے جس پر یہ کیمرے بند ہو گئے ہیں جل ان کو صحیح کر کے بہت کر دیا جائے گا جی بہت شکریہ بلان نیازی آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے کہ آپ کو اگاہ کرے تو ملتان شاہر شمس پارک کے سیکیورٹی کیمرے ایک ہفتے سے بند ہے شاہر شمس پارک حکام نے پیچ انتظامیاں کو خط لکھ دیا ہے ہاتھ میں سیکیورٹی کیمرے جل صحیح کرانے کی دخواست ہے ملتان سے خبر شامل کرے قیلہ کھونا قاسم باغ کے پودے مرچانہ شروع ہو گئے پی ایشیر قیلہ کھونا قاسم باغ پر ٹربائن دو ہفتوں سے خراب ہے ملتان ٹربائن خراب ہونے سے پودوں کو پانی نہ لکایا جا سکا پودے لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ جو ملتانے پاہیشوں کھونا کھونا کھاسم باغ پودوں کو پانی لگانے کے جو طرح پہنے گائے گئے جیسی وہ دو ہفتے سکتے ہیں لیکن اپی ایشیر قیلہ کھونا پی ایشیر قیلہ کھونا پی ایشیر قیلہ کھونا پر انتظامیاں کا کام شروع نہیں کیا گیا سکتا جب ہم نے پارک پودوں کو مالی ہو گیا ملتان کی ملتان کی سکتے ہیں ملتان کی جو پودے ملتان وہ بھی اب خراب ہو جانا شروع ہو چکے ہیں ایشیر او اینڈ ایم عبدالعزیز خان نیاز کے جانب سے کھلی کچہری کا نقاط کیا گیا ملتان کھلی کچہری میں سارفین نے اپنی شکیات درش کروائی جس میں میٹر کی غلط ریڈنگ میٹر تفدیلی بلو کی اقساد اور اضافی بلو کو ختم کرنے کی درخواست نے دی گئی اسے حوالے سے مزید جانتے ہیں گوھر رحمان سے جی گوھر رحمان بتائیے کا جی بالکل چیف انجینئر او اینڈ ایم عبدالعزیز خان میازی میپ کو کھلی کچہری لگائی کھلی کچہری میپ کو ہیڈکوارٹر چیف آفیس میں لگائی گئی کھلی کچہری روزانہ کی بنیادوں پر لگائی جا رہی ہے کھلی کچہری میں سارفین کی بڑی تعداد نے اپنی شکایات درج کروائی زیادہ تر درخواستیں میٹر غلط ریڈنگ میٹر تبدیلی بلو کی اقساد سارفی بلو کو ختم کرنے کی درخواستیں دی گئے اس کے ساتھ چیف انجینئر اینڈ ایم عبدالعزیز خان میازی نے سارفین کی بات توجہ سے سنی اور درخواستوں پر موقع پر احکامات جاری کیے چیف انجینئر عبدالعزیز خان میازی سے جب ہماری بات ان کے چینہ تہیرے تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کو ریلیف پرام کرنا ہے کھلی کچہری میپ کو ریزن کے تمام سارفین کے لیے بہتر پورم ہے کھلی کچہری میپ کو چیف چودری محمد اکرم کی خصوصی دائیت پر روزانہ کی بنیادوں پر لگائی جا رہی ہے بہت شکریہ گوہر رحمان آپ کا ملتان میں چیف انجینئر او اینڈ ایم عبدالعزیز خان نے آس کی جانت سے کھلی کچہری کعناقات کیا گیا کھلی کچہری میں سارفین نے اپنی شکایات درج کروائیں جس میں غلط میٹر ریڈنگ غلط تبدیلی اور بلوں کی اقساط اور اضافی بلوں کو ختم کرنے کی درخواستیں دی گئیں سابق میں فاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ کے جیرے پر فائرنگ کا معاملہ پیش آیا جس میں حملہ آور گرفتار کر لیا گیا سابقی پراہ انہوں میں کامیاب ہو گیا جبکہ نامعلوم افراد نے ریاض پیرزادہ کے جیرے پر فائرنگ کی ریاض پیرزادہ کا معاملہ پیش آیا حملہ آور گرفتار کر لیا گیا جبکہ ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا نامعلوم افراد نے ریاض پیرزادہ کے جیرے پر فائرنگ ریاض پیرزادہ کا ملاسم زخمی فائرنگ سے ریاض پیرزادہ کا بھائی سجاد پیرزادہ اور بھتیجہ بال بال بچ گئے پولیس نے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے مقدمہ ترش کر لیا گیا ہے آپ کو ہم حبر سے اگرہ کریں سابقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ کے دیرے پر فائرنگ کا معاملہ پیش آیا حملہ آور گرفتار ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا نامعلوم پولیس نے کاروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں جہاں سابقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ کے دیرے پر فائرنگ کا معاملہ پیش آیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں یوسف تھیم سے جی یوسف تھیم بتا یہ جا کیا تفصیلات ہیں آج بلکل سابقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ کے دیرے پر فائرنگ دیزنفر دور سکتنا بہاول پور سے ہوئی ہے اور حملہ آغازوں سے جو گاڑی محمد شیوک برامت ہوئی ہے اس کا نمبر بیچی پانسو پچیس ہے تاہم پولیس کے مطابق باقی حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں جن کی سلاش جاری ہے اور جلد ان کا بھی شراغ لگا لیا جائے گا آب تک جو مزید معلومات سامنے آئی ہیں اس میں سابق وفاقی وزیر بیاض کی زیادہ کبائی سجاد کی زیادہ اور ان کے بطیجے علی عباد کی زیادہ دو دیرے کا مدود تھے اور انداز ہم شدید فائرین کے وہ بھی وال وال بچ گئے ہیں جبکہ ہم کا ملازم اللہ رکھا بلوٹ رکھنی ہے جسے شدید تشویش نا خالف میں ترسیل ایڈکورٹ حسطال شاید سامنے آئی ہیں سامنے آئی ہیں اور آنسلپور حلقہ ایم ایک سو اکتر کے سیاستی سماجی شکریات ہیں ان کی جانب سے تمام در واقعہ کی بلپور مضمت کی جا رہی ہے اور وفاقی وزیر سابق وفاقی وزیر جیال ساہم کی زیادہ کے لیے ہمدردی کے جو الفاظ ہیں وہ عوام کی جانب سے ان کو اظہار کیا جا رہا ہے جی بہت شکریہ یوسف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے رحیم یرحان پاکستان کسان اتحاد کا فصلوں کو پانی نہ ملنے پر ہیڈ حاجی پور میں احتجاج کسانوں کی جانب سے زراد بچاؤ ڈیم بناؤ کے نارے لگائے گئے کسانوں کا حکام سے پانی نہ ملنے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کسانوں کو بھی تنقیز کا نشانہ بنا ہے کہ سیاست دان پانچ ووٹوں کی قیمت ایک ووٹ سیکل ہزار رہے ہیں وہ ہم اتنا ستا سودانہ کریں گندم گنے اور کپاس کی فصلات کی قیمت نہ لے سکھنے والے کسان بھی اپنے ووٹوں کا نلام کر رہے ہیں اس کے حوالے پانی کی مسلسل بندش جس سے کسانوں کا انتہائی خسارہ ہو رہا ہے عام کی پیدا بار و کوالیٹی بھی متاثر ہو رہی ہے اور کپاس کی فصل بھی کمزور ہو چکی ہے اور غریب کسان جو اپنے گھر کے دانے یا سکر پر میگا ڈیزل لے پانی لگانے پر مجبور ہے اور اس حوالے سے سائکی وصیب ان نہروں کی بندش سلاب کے دنوں میں سائکی وصیب تو دوب جاتا ہے مگر پانی کی کمی کے دوران یہ سارا علاقہ بون بون کو متاثر ہو جاتا ہے اس پاکستان کسان اتحاد کے کسان تھے انہوں نے مطالبہ کیا ہے ملک میں ٹیم بنائے جائیں پانی دیا جائے تاکہ جو بنجر ہو جا رہی ہے وہ بنجر نہ ہو سکے مزید جانتے ہیں بیرو چیف میاں والی زیشان سب در سے چیز زیشان اگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں میاں والی کے پولیس پبلک سکول میں موجود ہوں جہاں پہ شہدہ کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے اس کیمپس میں شہدہ جو پولیس کے شہدہ ہیں ان کے بچوں کو یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے اسی حوالے سے سیکنڈ فلور کا آج افتتا کیا گیا ہے یہاں پہ ریجنل پولیس آفیسر سرگودہ ہمارے ساتھ جانب سے شہدہ کے بچوں کے لیے کافی چیزیں کی جاری ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس وقت انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کی سب سے مین ایک پریاریٹی ایریا ہے ملازمان کی ویل فیر جو ہے اور اس میں شہدہ ہیں انہوں نے محقمے کیلئے اسی سلسلے کی آج یہ ایک کڑی ہے جس کا آج جو سینئر سیکشن ہے یہ جو پولیس کا سکول ہے جس کا دو سال پہلے دی پیو نے موجودہ دی پیو نہیں اس کا جو انیشیٹیو لیا اور پہلے چھوٹے لیول کا سکول تھا اور آج جو ہم نے سینئر سیکشن کا افتتا کیا ہے جو ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے اور یہ تکمیل کے مراحل میں ہے تو یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس ویلفر آسپیکٹ ہے اس کو نظر جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت اہم سٹیپ ہے بلکل ہمارے ساتھ آر پی او سرگودہ ڈاکٹر محمد اختر عباس اور ڈی پی او میاں والی سارک لیڈوگر صاحبی یہاں پہ اس انیگوریشن کی تقریب میں موجود ہیں اور ان کے یہی کہنا ہے کہ دوسرا جو ہائر سیکشن اس کا افتتا کیا گیا ہے اور یہاں پہ شودہ بچوں کے ساتھ کمیونیٹی کے بچے ہیں ان کو بھی یہاں پہ تعلیم دی جاری اور اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا بہت شکریہ آگے بڑے موسم کی حبر شامل کریں تو گرمی کی شدت کو بھگانا ہے ٹیوویل میں نہانا ہے رحیم یار خان نے گرمی کے پارے میں اضافہ ہوا تو روزے دار چھوٹے بڑے سبھی شدید گرمی میں بل بلا اٹھے سورج نے تو جیسے آنکھیں دکھا کر روزے داروں کا امتحان لینا شروع کر دیا روزے داروں اور نوجوان منچلوں نے بھی شدید گرمی اور حبز کا تو ٹیوبل کے تھنڈے پانی میں نہا کر نہ مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رحمی یار خان میں آئندہ روز بھی آسمان پا سورج کا راج ایسے ہی جاری رہے گا ایسے میں ٹیوبل کا تھنڈا پانی نہ صرف گرمی کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ ٹیوبل میں دوستوں کے ساتھ نہا کر لطف اندوز ہونے کا موقع بھی مل جاتا ہے کیمری مین ولید بلوج کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یار خان